اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جوانوں کو میری آہ سہر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے آج ہم چائلڈ سائیکالوجی کی ایک لیکچر سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہم نے چار لیکچرز پر مشتمل ریلیشن سائیکالوجی کی ایک سیریز کی تھی جس میں من ومن سائیکالوجی پر ہم نے گفتگو کی تھی اور اس پہ کوشش کی گئی تھی کہ دو لیکچرز میں خواتین کی نفسیات پر بات ہو جائے اور دو لیکچرز میں مردوں کی نفسیات پر بات ہو جائے کیونکہ عموماً ہمارے ہاں پر ایک بڑا معاملہ یہ رہتا ہے کہ ہمیں ریلیشنز کے بارے میں صحیح طور پر آگاہی نہیں دی جاتی جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں پر معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بس شادی کرا دو بندہ خود سمجھ جائے گا جس کے بہت محلک اثرات جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نمودار ہوتے ہیں جس کا ایک معاملہ یہی ہے کہ پچاس فیصد طلاق کا ریشو پہنچ گیا ہے اور یعنی پچاس فیصد طلاق کا مطلب یہ ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر جو شادی ہوتی ہے وہ تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے بعد ٹوٹ جاتی ہے اور یعنی ہمارے ہاں پر معاشرے میں ایک علمیاں یہ بن گیا ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ بندہ بھی یعنی ایک اچھا افسر تو بن جاتا ہے ایک اچھا بزنس مین تو بن جاتا ہے اور وہ اپنے فن کے اندر اپنی فیلڈ کے اندر تو مہارت حاصل کر لیتا ہے لیکن ریلیشنز کے بارے میں وہ ایک اچھا شوہر نہیں بند پاتا یا وہ ایک اچھی بیوی نہیں بند پاتے تو اس کے حوالے سے ریلیشنز کے حوالے سے آگاہی نہیں ہوتی اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ مرد اگر آسمان ہے تو عورت زمین ہے یا عورت زمین ہے تو مرد آسمان ہے یعنی ان کی جو سوچنے سمجھنے کا طریقہ کار ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے اور یہ پوری سائنس ہے جسے سمجھانا چاہیے لیکن ہمارے ہاں پر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی اور تقریباً چار لیکچرز پر مشتمل وہ سیریز تھی اب ہم اسی کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چائلڈ سیکالوجی کی طرف آئے ہیں اور کیسے ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ایک اچھی تربیت ہو سکتی ہے کیسے وہ ہم ایک اچھے سے اچھا بچہ معاشرے کو دے سکتے ہیں پروڈیوس کر سکتے ہیں تو اس کی کیا سائنس ہے تو یہ اس کا تسلسل اس لیے ہے کہ ایک اچھا گھر کا ماحول اس سے ہی ایک اچھا بچہ وجود میں آ سکتا ہے اور ہم معاشرے کو بہترین پروڈیکٹ دے سکتے ہیں یعنی یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کا بچہ بہترین ہونا چاہیے تو اس کی جو سب سے پہلی شرط ہے اس کی پہلی شرط ہے ہی یہ کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں گے میاں بیوی کا ایک مثالی ریلیشنشپ ہوگا اور وہ سٹریس کے اندر نہیں ہوں گے بلکہ وہ خوشی کے جذبات ان کے اندر موجود ہوں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ آنے والے بچے پر بھی پڑے گا اور اس پر جو ہے نا وہ ایک اچھے خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے اس میں بڑی جب چائلڈ سیکالوجی سیریز پر تقریباً پچھلے چھے مہینے سے ناچیز کام کر رہا تھا تو اتنی حیرت انگیز چیزیں سامنے آئیں کہ جس پر میں خود بھی حیران ہو گیا اور اس پر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ بچے کی جو تربیت کا آغاز ہے وہ تب ہی ہو جاتا ہے جب عورت پریگنٹ ہوتی ہے اور اس کا پہلا ہفتہ ہوتا ہے تب سے ہی بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے یہ ایک انتہائی حیرت انگیز جو پوائنٹس ہیں وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر دیں جا رہا ہوں آج جو ہمارے گفتگو کا موضوع رہے گا وہ دیورنگ پریگننسی عورت بچے کی تربیت کیسے کر سکتی ہے اسی بات پر رہے گا لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے چار یا پانچ لیکچرز اس پر بن جائیں گے اور ہم پھر شروع کا جو پہلا سال ہے اس پر جتنے بھی جو بڑے بڑے سیکالوجسٹ ہیں انہوں نے جو اہم نقاط بیان کی ہے ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے اس میں بھی شروع کے دو مہینے کیسے تربیت ہوتی ہے دو سے چھے مہینے کیسے تربیت ہوتی ہے اور چھے سے ایک سال کیسے تربیت ہوتی ہے دوسرے سال کو پھر بہت اہمیت دی جاتی ہے پھر دوسرے سے پانچوے سال کے اندر کچھ اہم کام ہیں جو کیے جاتے ہیں پھر پانچوے سے ساتوے سال میں اور پھر سات سے چودہ سال کی عمر میں یعنی بہت زیادہ ریسرچ اس پر ہوئی ہے یعنی یہ ایک پوری سائنس ہے جسے سیکھنے کی ضرورت ہے تو اس پر ہم بات کریں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم پیرنٹنگ جو پوری دنیا کے اندر پیرنٹنگ کی ٹیکس ہیں مطلب پیرنٹنگ کے حوالے سے جو اچھے ملک ہیں مطلب پوری دنیا میں جو ایک اچھا پروڈیکٹ نکل رہا ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے تو وہ اسرائیل ہے اسرائیل کے اندر جو پیرنٹنگ پر بہت خاص توجہ دی جاتی ہے اس پر ہم کچھ بات آج بھی کریں گے ڈینمارک ہے نوروے ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز اس پر ریسرچ کرتی ہیں اور حکومت ان سٹیٹسٹکس کو لیتا ہے اور حکومت پھر اپنی عوام میں میڈیا کے ذریعے اویرنس جو ہے وہ ڈبلپ کرتا ہے اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو اب ریشیا کے اندر پیرنٹنگ کے حوالے سے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں ڈینمارک میں اور اسی طریقے سے نوروے کے اندر جو پیرنٹنگ کے اندر اچھے ممالک ہیں ان کی اچھے اچھی چیزوں کو ہم کیا لے سکتے ہیں قرآن و سنت میں ہمارے ایک پورا لیکچر اس بات پر ہوگا کہ قرآن و سنت میں اس حوالے سے کون کون سی رہنمائی ملتی ہے اور ہم احادیث نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچے کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے کون کون سی احادیث مبارکہ میں کون کون سے اہم نقاط کو بیان کیا گیا ہے تو یہ ہم بالکل ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے تو آج جو ہم زیادہ بات کریں گے وہ دیورنگ پریگننسی پر کریں گے اور اس میں جو سب سے پہلا نکتہ میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کمزور پیدا نہیں ہوتا ذہنی طور پر کمزور پیدا نہیں ہوتا بلکہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ذہین پیدا ہوتا ہے یعنی جس طرح ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اسی طرح ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجتا ہے اس میں صرف ایک بات سمجھئے گا کہ ایک تصور جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ جینز کے ہوتے ہیں یعنی جو اس کا یعنی ماں باپ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس بچے کے اندر آتی ہیں باپ دادا پر دادا کی طرف سے یا ماں نانا نانی یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ خاندانی طور پر جو اس کے اختیار میں نہیں ہیں لیکن اس کے خاندانی طور پر وہ اس کے جینز میں شامل ہوتی ہیں بہت سے اثرات جو ہے وہاں سے لے کر دنیا میں آتا ہے لیکن اس کے بعد دنیا کے اندر جو بھی بڑے جینیس قسم کے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بچے وہ رہے ہیں کہ جن کی تعلیم و تربیت کا آغاز دیورنگ پریگننسی شروع ہو گیا تھا اور جن خواتین کو اس پوری سائنس کا علم تھا اور انہوں نے دیورنگ پریگننسی ہر ہر سٹیج پر اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا اور وہ اس پوری سائنس سے آگاہ تھیں کہ ان کو خوش رہنا ہے انہیں سٹرنس میں نہیں جانا انہیں اچھی خوراک لینی ہے کیونکہ اچھی خوراک کا اثر بھی بچے پر بھی جائے گا اور جو سوچیں گی اس کا اثر بچے پر ہوگا بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ چائلڈ سائیکالوجی کے اندر کہتے ہیں جو چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ چائلڈ ڈیولپمنٹ دیورنگ پریگننسی ہی ہو جاتی ہے یعنی بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ تمام سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ وہ ہو جاتی ہے کب جب بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا ففٹی پرسنٹ یعنی آپ اندازہ کر دیں یعنی پہلے جب چائلڈ سائیکالوجی پر بات ہوتی تھی تو پہلے چائلڈ سائیکالوجی پر یہ بات کی جاتی تھی کہ بچپن کا جو عمر ہے اس کا دورانیاں بارہ سال تک ہے تو وہ کہتے تھے کہ بارہ سال کے اندر بچہ کی جو شخصیت ہے وہ مکمل ہوتی ہے لیکن پھر اس کو چھے سال پر لے آئے کچھ چائلڈ سائیکالوجسٹ پھر جو محضب معاشرے تھے وہ دھائی تین سال کی عمر میں بچے کو سمجھتے تھے کہ اب یہ کس قابل ہوا ہے کہ اسے کچھ سمجھایا جائے اسے پڑھایا جائے لیکن اب سائیکالوجی اس سٹیج پر جا کر پہنچی ہے اور اس پر اتنی ریسرچز ہوئی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا آغاز اس پہلے ہفتے سے ہی شروع ہو جاتا ہے جب عورت کے پیٹ میں حمل ٹھیرتا ہے تو اس ٹائم سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بچے نے جو کچھ بننا ہوتا ہے یہ میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں بڑے بڑے سائیکالوجیس نے یہ بات کی ہے کہ بچہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ یعنی یہ بات آپ سمجھیں کہ چھ سال کی عمر میں بڑے بڑے سائیکالوجیس کہتے ہیں اس نے جو بننا ہوتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے اور جو مجھے چائلڈ سائیکالوجی کی طرف جس بات نے متوجہ کیا وہ بات بھی سکرات کا ایک کال تھا سکرات نے کہا تھا کہ بچے کے سیکھنے کی عمر صرف پانچ سال ہے یعنی ایک یونان کا فلسفی آج سے تقریباً پچیس سو سال پہلے یہ بات کہہ رہا ہے کہ بچے کے جو سیکھنے کا عمل ہے وہ صرف پانچ سال ہے پانچ سال کے بعد بچہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا مطلب اس کے اندر جو سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ زیادہ تر یعنی وہ جن چیزوں سے یعنی وہ اگر کوئی چیز سیکھے تو وہ پتھر پر لکیر ثابت ہو یعنی وہ اسے پھر زندگی میں کبھی نہ بھولے یعنی وہ اس کے اندر بڑا ماہر ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانچ سال کے اندر اندر اسے اس کو ٹرین کریں اور یعنی جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ہمارے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے یہ ہمیں بات اس لیے اچمبے کی لگتی ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس حوالے سے شعور اور آگاہی نہیں رکھتا ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے ممالک ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو بزنس پر قبضہ کیا ہوا ہے یا پوری دنیا کے اندر اپنے ایک نام کمائی ہوا ہے تو وہ لوگ ہیں کہ جو یعنی آپ سمجھیں کہ اپنی تربیت اولاد پر یعنی پرنٹنگ پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے یعنی میں اس پر آپ کو جو مثال دینا چاہوں گا وہ آپ کو اسرائیل کی دینا چاہوں گا یعنی اسرائیل کے حوالے سے ایک میں نے سکولر سے واقعہ سنا وہ مجھے بڑا اس نے حیران کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا تو جو خاتون تھی اس خاتون نے اس بچے کو اپنے شہر کو نہیں دکھایا بلکہ وہ خاتون اس بچے کو ربی کے پاس لے گئی یعنی ان کا جو ریلیجیس گائیڈر ہوتا ہے ربی ربی کے پاس لے گئی اور ربی کو بچے کو دے کے کہتی ہے اسے تعلیم دو تو جب اس نے کہا کہ اس کو تعلیم دو تو اس نے جو بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا آپ نو مہینے لیٹ ہو گئی ہیں یہ آپ جو چاری ہیں نا کہ میں ایسے پہلے دن کوئی تعلیم دوں گا تو اس پر کوئی اصرات مرتب ہوں گے وہی بات کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شروع کے نو مہینے میں جب ماں کے پیٹ میں بچہ تھا تو 50% چائلڈ ڈیولپمنٹ تو ہو گئی تو اس نے اس کو کہا کہ تم نو مہینے لیٹ ہو گئی ہو تمہیں اس وقت ہی تعلیم و تربیت کا آغاز کر دینا چاہیے تھا کہ جب یہ تمہارے پیٹ میں تھا اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم عمر میں ایک اسرائیل کا جو بچہ ہے وہ یہودیوں کا جو بچہ ہے وہ بہت سی چیزیں سیکھنے لگ جاتا ہے یعنی ہمارے ہاں پر تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ساس بہو کے جھگڑوں میں پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک عورت کو دبا کے رکھا جاتا ہے دبیوی عورت یاد رکھئے گا کبھی بھی ایک اچھے بچے کی تربیت نہیں کر سکتی پہلا پوائنٹ یہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات مثالی ہوں اگر میاں بیوی کے تعلقات مثالی ہوں گے تو ایک اچھا بچہ آپ معاشرے کو دے سکتے ہیں اور یاد رکھئے گا لوگ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ پیسہ ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس کما کے دے رہے نا ہم اور کیا کریں اور ہم کما کے دے رہے ہیں تو کما کے دینا جو ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے تو میں ایک بات آپ سے عرص کر لوں کہ انویسٹمنٹ اولاد ہوتی ہے اور جس کے چھوٹے بچے ہیں یہ بات میں برملہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس عورت کو تو بالکل بھی اگر آپ اسرائیل کے اندر بھی دیکھیں کہ وہ خواتین جو ہے وہ جوبز نہیں کرتی دنیا کا کوئی معاشرہ اٹھا لیں کہ جہاں پر بھی کوئی ایک اچھا بچہ تیار ہو رہا ہے ایک معاشرے کو ایک اچھا ذہین بچہ دے رہے ہیں اپنے ملک کے لیے ایک ذہین بچہ پروڈیوس کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا وہ خواتین چھوٹی عمر میں جب ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں کم از کم پان سات ساتھ لکے ہوتے ہیں وہ کوئی جوب نہیں کرتی اور بلکہ میرا تو یہ بات بھی ہے کہ اگر جو ہے وہ بچہ چھوٹا ہے تو شہر کو بھی مطلب جوب نہیں کرتی جوب سے مراد یہ ہے کہ زیادہ کچھ کمی کرنی چاہیے اگر تو وہ جوب کے ساتھ ایک گھنٹہ روزانہ اپنے بچے کو دے سکتا ہے یا کم از کم آدھا گھنٹہ دے سکتا ہے جبکہ یہ جپان کے اندر سروے ہوا اور دنیا بھر میں سروے ہوا کہ ایک ذہین بچہ وہ ہے جس کو ماں باپ دونوں نے ٹائم دیا ہے اور نہ صرف یہ کہ ایک نارمل روٹین میں ٹائم دیا ہے بلکہ دیورنگ پریگننسی ٹائم دیا ہے انہوں نے اور ان تمام چیزوں کا خیال کیا ہے کہ جس کا میں ذکر آگے آنے والے وقت میں کرنے والا ہوں آدھا گھنٹہ جو ہے وہ مرد کو بھی دینا ہے اور یہ بھی ایک سروے ہوا کہ جس میں صرف ماں کا کنٹریبیوشن ہے وہ بچے کیسے ہوتے ہیں اور جن پر ماں باپ دونوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ بچے کیسے ہوتے ہیں تو اس پر پورا سروے ہوا ہے کہ باپ تو جو ہے وہ بہت کم ٹائم دیتا ہے یعنی ہفتے میں کوئی ایک گھنٹہ اس نے قوالیٹی دے دیا تو وہ کوئی بڑی بات مانی جاتی ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کی آٹھ گھنٹے کی جوپ ہے تو آپ سمجھیں آپ کی آٹھ گھنٹے کی نہیں آپ نو گھنٹے کام کرتے ہیں آدھا گھنٹہ یہ ساڑھے آٹھ گھنٹے کرتے ہیں دس گھنٹے کی جوپ ہے ہی نہیں آپ اپنے اوپر بردن کم رکھیں جب آپ کے بچے چھوٹے ہوں تو یہ بہت اہم چیز ہے اس حوالے سے اور اس کو اگر آپ نظر انداز کریں گے تو وہ اس کے نتائز آپ کو دیکھیں گے اور یاد رکھئے گا میں ابھی آپ کو کچھ ذہین ترین بچے نہیں آپ کو مثال ملے گی مطلب ایسے بچے موجود ہیں جنہوں نے تین سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا ایسے بچے موجود ہیں جو صرف دو سال کی عمر میں آٹھ کے ماہر تھے ایسے بچے ابھی میں آپ کے سامنے بہت ساری اگزمپلز رکھوں گا جو میتھمیٹکس کے ماہر تھے ایسے بچے جنہوں نے فیزکس اور کیمسٹری میں چار پانچ سال کی عمر میں بہت مطلب آؤٹسٹرینڈنگ کوئی بات پیش کر دی تو ان پر جب ریسرچ کی گئی کہ کیا یہ بچے جینیس پیدا ہوئے تھے یہ کوئی ایکسٹر آرڈنری بچے ہیں آپ میں سے اکثر لوگ کی یہی رائے ہوگی کہ وہ ایکسٹر آرڈنری بچے ہیں لیکن جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسٹر آرڈنری تھے کہ جو بچہ اگر ہم کسی پر چائلڈ ڈیولپنٹ میں کام بھی کریں تو وہ بچہ سات آٹھ سال کی عمر میں کوئی چیز زیادہ سے زیادہ اچیف کر سکتا ہے یہ چار پانچ سال کی عمر میں تو زیادہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسٹر آرڈنری ہو لیکن اس میں ان کے ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا کردار ہے اور وہ دیورنگ پریگننسی سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی ان سب لوگوں نے جن کے بچوں کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ کچھ حیرت انگیز پوائنٹس بتاؤں گا کہ سب کے ماں باپ آویر تھے کہ چائلڈ سائکولوجی کیا ہے اور وہ تمام سائنسس کو جانتے تھے جن سائنس کے بارے میں میں آپ کو ابھی کچھ دیر میں بتانے والا ہوں صرف میں اگر آپ کو اسرائیل کی مثال دے دوں کہ یہ کارٹون نیٹورک تو صرف جو بلا ہے وہ صرف ہمارے یہاں پر ہوتا ہے وہاں پر کوئی کارٹون نیٹورک نہیں ہے یعنی اسرائیل جو ہے اس نے پوری دنیا کی ایکانوی پر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے پوری دنیا کی جو میڈیا ہے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے یعنی دنیا کا جو ستر فیصد بزنس ہے وہ اسرائیل چلاتا ہے اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ یہودیوں کی ملکیت ہیں بڑے بڑے برانٹز ان کے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ بلیسٹ لوگ ہیں کیا یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بس ان کو یہ تمام چیزیں دے دی ہیں یا ان کی کوئی محنت بھی ہے وہ ہمارے دشمن ہیں اس بات کو تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود بدلنا نہیں چاہتی تو وہ نظریاتی لوگ ہیں وہ اپنے نظریے کے مطابق لوگ ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں یعنی یہودی اپنی نسل پر پرنٹنگ پر سب سے زیادہ کام ہوتا ہے اسرائیل میں تو اور امریکہ میں جو یہودی رہتے ہیں ان پر وہ کام کرتے ہیں یعنی آپ کو صرف میں ایک بات پوائنٹ بتاتا چاہوں گا کہ جو تربیت کی بات ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ان چیزوں میں جینئس ہے تربیت کی بات بھی یعنی یہودی جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت پر بھی بہت کام کرتے ہیں کہت کہا جاتا ہے کہ نیو یارک کو جرائم کا شہر کہا جاتا ہے اور ہر کمیونٹی کے افراد کسی نہ کسی جرم میں وہاں گرفتار ہوتے ہیں لیکن ریپورٹ کے مطابق آج تک کسی یہودی بچے کو گرفتار نہیں کیا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی اپنی اولاد کی تربیت کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور شام ڈھلتے ہی ان کے بچے گھروں میں ہوتے ہیں یعنی آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور دیکھیں ہمارے یہاں پر یہ جو ویڈیو گیمز ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں پر یہ کارٹون ہوتے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں بچوں کے لیے وہ کن کن چیزوں کا احتمام کرتے ہیں وہ جو ہے نشانہ بازی کے گیم رکھتے ہیں گھڑ سواری رکھتے ہیں نیزہ بازی ان کے وہاں پر ہوتی ہے اور اس طرح کے مشاغل کو وہ بچوں کے اندر پروموٹ کرتے ہیں جس سے بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشانہ ہو سکے تو بات یہ ہے کہ وہاں یہ اس پر سٹیفن کارلن ایک عیسائی محقق تھا جس نے تین سال نائنٹین ایٹیز کی دہائی میں وہ رہا اسرائیل کے اندر اور اس نے یہ اس بات پر تحقیق کی کہ یہودی بچے کیسے بہت کم عمر میں بہت ذہین ہوتے ہیں اور کیسے یہ پوری دنیا کے اندر چھائے ہوئے ہیں کیسے ان کا ہنڈرڈ پرسنٹ لیٹرسی ریٹ ہے تو اس نے یہ بات سمجھی کہ وہاں پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ایک صحت مند بچہ پیدا ہونے کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور وہاں پر ساز بہو کا جھگڑا نہیں ہوتا ایک بڑا اچھا محول خاتون کو ملتا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ عورت جو کھاتی ہے جو سوچتی ہے اس کا اثر بچے پر دیورنگ پریگننسی ہی ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب عورت کو حمل ٹھہرتا ہے تو وہ اس کی غزہ آرام اور ذہنی آسودگی کا پورا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں عورت جو ہے وہ غزہ میں دودھ بادام مچھلی انڈے یعنی مکوی جو چیزیں ہوتی ہیں غزائیں جو ہیں وہ لیتی ہیں اور ان کا اس بات پر بلیو ہے کہ اس کے بہت اچھے اثرات جو ہیں وہ بچے پر ہوتے ہیں میت کے جو سمجھ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کے ہاں پر یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ اپنے بچے کو اپنے جو بنانا ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ اسے بزنسمن بنانا ہے تو بزنس کی بکس کو وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے بزنس کے بارے میں وہ زیادہ سوچنا شروع ہی ہم یعنی ہم تو یہ باتیں سوچ نہیں رہے لیکن وہ ان کو اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حالانکہ ہم تو چار پانچ سال بلکہ گیارہ سال کے بچے کو بھی کہتے ہیں اب یہ بچہ ہے اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے ہم جب جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد کس طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ میں کردار ہے اس پر ہم آگے سے تفصیل سے بات کریں گے آج ہم صرف جو ہے وہ دیورنگ پرگننسی پر بات کر رہے ہیں تو اور اس حوالے سے بات چل رہی ہے تو ہم آگے اس پر پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے یعنی یہ مطلب کہنا ایک صدر ہے کہ اس پر بھی ہم اسرائیل میں کیا پیرنٹنگ کے بات ہے اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن صرف و صرف میں یہاں پر ایک بتانا چاہ رہا تھا کہ جب ہم نورویہ ڈینمارک کی بات کریں گے یا ریشیا کی پیرنٹنگ یا چائنہ میں جو پیرنٹنگ ہے اس میں کوئی اچھے اور جو برے نکات ہیں ہم جس سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی ہو سکتے ہیں اچھا اب میں اس گفتگو کے اس حصے پر آنا چاہوں گا کہ جس بچے نے میری انسپریشن بنا جو بچہ اور میں نے سمجھا کہ اگر یہ بچہ اتنا ذہین ہو سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ خود سے ذہین تھا یا یعنی کوئی 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 روحانی طور پر یہ بلیسٹ بچہ ہے یا جو ہے اس کے ماں باپ نے اس پر توجہ دی ہے تو میں جو بڑا حیران ہوا وہ اس بات پر حیران تھا کہ وہ بچہ اتنا جینئس کیسے ہے لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتا یہی چلا کہ میں بھی اس بچے کے کچھ سٹیٹسٹکس ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو وہ آپ کے لئے بھی بڑی حیران پوائنٹس ہوں گے جس بچے نے مجھے تحریک دی کہ میں چائل سیکالوجی پر کام کروں اور پھر چونکہ میں خود بھی میرا بیٹا ہے تو میں اس پر امپلیمنٹ کروں اور دیکھوں کہ کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں تو وہ بچہ میری انسپیریشن بنا تو پھر بعد یہی پتا چلا کہ اصل میں وہ بچہ تو ذہین تھا ہی تھا یعنی ابھی جو میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے آپ پتا چلا جائے گا کہ وہ ایک 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 رول نہیں تھا بلکہ اس کے ماں باپ نے پیگننسی بھی اس پر کام کیا اور اس کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کو وہ تمام چیزیں مہیا کی گئیں اس کی تعلیم و تربیت کے اندر وہ تمام پوائنٹس کو سامنے رکھا گیا جس طرح میں آپ کو بتایا ہوں کہ اسرائیل کا بچہ وہ پانچ سال کی عمر میں بزنس کو سیکھنے لگ جاتا ہے تین لینگویجز پہ ایکسپرٹ ہوتا ہے ایرابک انگلیش ہیبرو چار سے پانچ سال کی عمر میں وہ اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے تو وہ کیا یعنی اگر ایسا ہے تو دنیا اور خطے کے جو مالک کے بچے ہیں وہ بھی اتنے جنیس ہونے چاہیے لیکن نہیں ان کے ہاں پر جو پیرنٹنگ ہے وہ میں نے دیکھا تو اس بچے کے سب سے بڑا کردار اس کے والد اور اس کی والدہ ہی تھا اور پھر لیکن کچھ میری جب ڈسکیشن ہوتی تھی تو آرگومنٹس میں یہ بات آتی تھی کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہے بچہ یہ چار سال کے عمر میں کہاں فیزکس کیمیسٹری کے میٹرک کے بچوں کو کوئی لیکچر دے سکتا ہے تو پھر جب آپ اس کا دوسرا بھائی موجود ہے جس کا نام حسن البنہ حامد ہے اور وہ تین سال کی عمر میں چیس کا ماسٹر ہے تین سال کی عمر میں جو ہے وہ ریڈیو پر 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 اور تین سال کی عمر میں اسے جو ہے کہ اگر یہ جینئس تھا تو یہ بھی جینئس ہی پیدا ہوا نا یہ بھی جینئس ہی ہے اور اس سے چھوٹی بہن ہے وہ دو سال کی ہے اور وہ قرآن کی کئی صورتیں جو ہے بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت کرتی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں بہرحل میں نے تو اس سے پہلے اس کے دوسرے بھائی کا بھی کچھ ذکر کر دیا لیکن وہ بچہ جو میری انسپریشن کا باعث بنا وہ اس کا نام زیدان حامد ہے اور میں اس بچے کو تقریبا آپ سمجھیں کہ فالو جو کر رہا ہوں زیدان حامد کو 2014 سے کر رہا ہوں جب یہ چار سال کا تھا یہ بچہ تین جنوری 2010 کو راول پنڈی میں پیدا ہوا اور زیدان حامد کتنا ذہین ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسے ننہ پروفیسر کہا جاتا ہے آٹھ ماہ کی عمر میں یہ گیارہ رنگوں کی پہچان اسے تھی تین سال کی عمر میں دنیا کے تمام ممالک کے نام اور دار حکومت کے نام اسے یاد تھے اور یہ تین سال کی عمر میں دنیا کے تمام ممالک اور ان کے دار حکومت کے نام بتا سکتا تھا تین سال کی عمر میں یہ پیریوڈک ٹیبل آف ایلیمنٹس اسے پورا یاد تھا اور چار سال کی عمر میں دنیا کے تمام ممالک کا جگرافیہ بیس منٹ میں بیان کر دیتا تھا یہ اور چار سال کی عمر میں میں اس سے فارسی کے اشار علامہ اقبال رحمت اللہ کے سنے فریاد سے شیرینی پرویز آلم ہما ویران زی چنگیز مامار حرم باز بتامیر جہاں خیز خواب عمر کا تھا اور میں بہت مطلب حیران تھا کہ اتنا بچہ جو ہے وہ اچھا پھر جب چار سال کی عمر میں آپ یوٹیوب پہ جا کے لیکچر دے سکتے کہ اس نے پچیس منٹ میں علامہ اقبال پہ لیکچر دیا وہ انگلیش میں لیکچر ہے پھر وہ جو لیکچر لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ اردو میں بھی گفتوگو کریں تو اس نے دونوں زبانوں میں اس پر گفتوگو کی اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو جب وہ اکسپلین کر رہا ہے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ رٹا فیکیشن کے ذریعے بات کر رہا ہے بلکہ اس چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس کو بیان کر رہا ہے جو ایک بڑی حیرت انگیز بات ہوتی ہے اور اگر یہ بچہ ایسا ہو سکتا ہے تو باقی بچے کیوں نہیں ہو سکتے چلیں سو میں سے دو تو ہو سکتے ہیں اگر جو ہے ان تمام چیزوں کو جن جن چیزوں کو ان کے والدین نے اپلائے کیا تھا جین میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں تعلیم و تربیت کے ساتھ ہوتی ہیں تو باقی لوگ بھی اپلائے کریں تو اس کے ایک بڑے اچھے اثرات ہو سکتے ہیں اور ایک کم عمر میں ہو سکتے ہیں اچھا چار سال کی عمر میں زدان نے میں کہا کہا پچیس منٹ علامہ اقبال پہ لیکچر دیا وہ میں نے پورا سنا ہے آپ بھی جا کے سن سکتے ہیں پھر جو حیرت انگیز بات تھی وہ چار سال کی عمر میں سما کی ایک کلپ موجود ہے دو منٹ کا کلپ ہے جس میں صدیق پبلک سکول میں کیمیسٹری کے بچوں کو سیکرٹ آف بانڈنگ موضوع پر میٹرک کلاس کے طلب کو لیکچر دیا پھر سٹوڈنٹس نے جو لیکچر جس طرح اس نے سمجھایا سٹوڈنٹس نے اس کا اظہار جو ہے وہ کہا کہ ہم میٹرک میں چودہ پندرہ سال کے ہو گئے ہیں اور ہمیں اس ایسنس کے ساتھ گفتگونی کرتے جہاں یہ چار سال کا بچہ کر رہا ہے پانچ سال کی عمر میں میڈیکل کے طلبہ کو انسانی جسم کی تمام ہڈیوں پر لیکچر دینے کا عزاز بھی زیدان کے پاس پھر آپ احران ہوں گے کہ چھے سال کی عمر میں یہ پہلی دفعہ جیو کے پروگرام جرگہ میں آیا اور ایک گھنٹہ اس نے بغیر کسی سکرپٹ کے اس نے پورا پروگرام کیا مختلف موضوعات پر ویسے جرگہ سلیم سافی کا پروگرام آتا ہے اس میں جو بچے آتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں لیکن اس نے گھنٹہ گفتگو کی اور کہیں سے یہ نہیں لگ رہا تھا اس لیے سے لیٹر پروفیسر کہا جاتا ہے تمام باتیں دوہزہ سترہ میں بھی آئے دوہزہ اٹھارہ میں بھی آئے یوٹیوب پہ لیکچر موجود ہیں آپ جا کر دیکھ لیں پاکستان میں ایسا ذہین بچہ میں نہیں دیکھا یعنی ایک گھنٹہ اس نے اس پر بات کی چھے سال کی عمر میں اس نے پہلی کتاب لکھی ہوں گا کہ ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم کیسے بچے کو تباہ برباد کر دیتا ہے ان کے ماباب نے فیصلہ کیا کہ سکولوں میں نہیں بھیجنا بھائی ہم نے خود پڑھانا ہے نتیجہ یہ ہے کہ آکسفورڈ سے کئی کورس کچھ چکا ہے آٹھ سال آٹھ سال کی عمر میں اس نے آکسفورڈ سے کورس کیے تھے اس کی پوری دیٹیل آپ مل جائے گی اور صرف آپ اندازہ کریں کہ سات سال کی عمر میں یہ پانسو سے زائد کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے تو اس کے چینل ہے ایک کتاب جس نے پانسو کتابیں پڑھی ہیں کافی کتابوں پر بک ریویوز دیئے ہیں آپ اس کو جا کر پڑ سکتے ہیں صرف نو سال کی عمر میں ورلڈ گنیز بک میں اس نے نام لکھوا دیا پورا اس کی پریس کانفرنس ہے آپ نے باپ کے ساتھ بیٹھ کر جس نے دی کیسے کیسے پریادی ٹیبل میں کیا کیا مسائل اس کو آئے کیمیسٹری کا پریادی ٹیبل دنیا میں سب سے کم وقت میں یعنی ساڑھے چھے منٹ میں تقریبا اس نے پریادی ٹیبل بنایا اور یہ انتہائی مشکل کام تھا کس پریس سے گزرا اس کے والدین گزرے وہ پوری پریس کانفرنس سننے سے تعلق رکھتی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک چلوں کہ اس میں جو پوائنٹس ہیں مزید مزید یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر آپ پیرنٹنگ کی کچھ چیزوں کو سامنے رکھیں تو بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں چند مزید بچے بھی بتا رہت ہوں ویسے تو بتادات میں پندرہ کے قریب نکالے تھے کہ آپ کو بتاؤں گا لیکن میرا خیال ہے کہ چار پانچ بھی اگر میں آپ بتا دوں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں کچھ دنیا کے اہم بچوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں جنہوں نے بہت غیر معمولی کردار ادا کیا اور اس کی وجہ ان کے ماں باپ تھے کیونکہ انہوں نے پیرنٹنگ کا خیال کیا اور ایک بچہ ہے جس کا نام ہے اور ایک بچے کا جو نورمل آئی کیو لیول ہوتا ہے وہ 85 سے 150 ہوتا ہے لیکن اس کا آئی کیو لیول صرف دو سال کی عمر میں 146 تھا یعنی نورمل بچے 85 سے 150 مطلب 85 سے تقریب 100 تک نورمل ہوتا ہے یا 120 ہوتا لیکن اس کا 146 تھا 18 مہینے کی عمر میں بلکل ٹھیک اور ایڈوانس طریقے سے یہ بچی تھی ماذرت سے یہ ایک بچی تھی اور یہ 18 مہینے کی عمر میں بلکل ایڈوانس طریقے سے بول پاتی تھی اور یعنی جو بچہ تین چار سال کے عمر میں بول پاتا ہے یہ 18 مہینے اسے جو ہے وہ جینیس بچہ جو ہے وہ مانا گیا اچھا پانچ سال کی عمر میں اسے امریکن سٹیٹس کے جو نام ہیں وہ بلکل یاد تھے اور امریکن سٹیٹس کو یہ پہچان سکتی تھی پیریوڈک ٹیبل اسے بھی یاد تھا کیمیسٹری کا اور سارے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں اس کو یاد تھے پانچ سال کی عمر میں اسے امریکن اور سپینش لینگویج فلوئنٹ لی آتی تھی اور اسے منسا انٹرنیشنل کی یہ ممبر ہے اور اسے ینگس چائلڈ مانا جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو ایک بچہ ہے وہ ہے یہ جو بچہ ہے یہ کوریا کا ہے اس کا نام ہے کم ینگ یونگ یہ دنیا کا سب سے ذہین بچہ مانا جاتا ہے اور یہ کوریا میں پیدا ہوا ورلڈ گینیز او بک میں اس کا نام موجود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آئی کیو لیول کا جو ریکارڈ ہے وہ بریک کیا ہے جیسا کہ بتایا کہ ایک بڑے دو سو دس تھا اور چار سال کی عمر میں اس نے کورین انگلش اور جپانی زبان پر مہارت حاصل کر لی تھی اور ان تینوں لینگویجز میں بول لوگوں کو حیران کر دیا کرتا تھا سات سال کی عمر میں ناسا کی طرف سے اسے انوائٹ کیا گیا لیکچر کے لیے اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف پندرہ سال کے عمر میں اس نے اپنی فزکس میں پی ایج ڈی کمپلیٹ کر لی ایک اور پاکستانی بچہ جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا نام آرکت جیسول ہے آرکت جیسول ہے یہ دنیا کا سب سے ذہین بچوں میں اس کا نام آتا ہے سات سال کے عمر میں اس نے ایک لڑکی کی چاہے جسے بارہ سال کی عمر میں پنجاب یونیورسٹری میں ایڈمیشن ملا اور جی ہم بات کر رہے تھے آرکت جسول کے حوالے سے یہ دنیا کا ذہین ترین بچوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے اور اس نے ایک لڑکی کی سرجری جس کا ہاتھ جل گیا تھا یہ تیرہ ساتھ سال کی عمر میں چھوٹی بچی کی سرجری کی اور کامیاب سرجری کی اور یہ ووایت بچہ ہے جس بارہ سال کی عمر میں پنجاب یونیورسٹری میں ایڈمیشن ملا اور تیرہ سال کی عمر میں اس نے کینسر کا علاج جھوڑنے پر ریسرچ کی اور اس کا آئی کی لیول ون فورٹی سکس تھا تیرہ سال کے عمر میں اس ورل یونگس سرجن بھی کہا جاتا ہے یعنی جو اس ایریے کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اس کو یہ خطاب دیا تو یعنی یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کم عمر میں بچہ بہت سے اہداف حاصل کر سکتا ہے جو انسان ہمارے ہاں پر بس وہ ڈگری کے نام پر ہی یہ بچہ جی یہ تیرہ سال کی عمر میں ہی میٹرک کرے گا اور چودہ سال کی عمر میں میٹرک کرے گا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا دنیا میں آپ او لیول ای لیول کے اگزیمز بچے چھے سال سات سال کی عمر میں بھی دیتے ہیں لیکن بس وہ ہم نے ایک پروسیجر بنایا ہے اور اس کے سرمایہ دارانہ معاملات بھی ہیں کچھ اس پر بھی بات ہوتی ہے گھر پر کئی لوگ ہیں جنہوں نے پیرنٹنگ کی جیسے زیدان حامد ہے اس کی میں نے آپ کو پوری بات بتائی اور پھر انہوں نے اس نے دیگر اداروں سے بھی چیزیں سیکھیں آکسفورٹ سے پرنسٹن سے کورسز کیے انٹرنیشنل اسلام ایک انیورسٹی سے کورسز کی لیکن شروع کے پانچ سے چھے سال کتنے اہمیت ہے وہ آپ خود جان گئے ہوں گے ایک بچہ اس کا نام ہے دائیال کور دائیال کور جو ہیں یہ اسے بیبی آئنسٹین کہا جاتا ہے بیبی آئنسٹین کہا جاتا ہے اس کا صرف تین سال کی عمر میں آئی کیو لیول ون فورٹی فائف تھا ون فورٹی فائف آئی کیو لیول تھا اس کا یہ بھی منسا انٹرنیشنل کی ممبر ہے چودہ مہینے کی عمر میں اسے پوری میں سناتی تھی اس کی ماباپ کا کہنا تھا کہ اس کے پیدا ہوتا ہی ہم نے اس کی ذہانت کا اندازہ لگا لیا تھا اور دو سال کی عمر میں اسے سارے پلینٹس کے نام اسے یاد تھے اور دو سال کی عمر میں اس کے اندر وہ میت ایبیلیٹیز تھی میتز کی جو پانچ سال کی بچی میں ہوتی یہ بچی تھی اس کا نام دائیال کور تھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں لیکن میں اپنے موضوع پر آتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دورنگ پریگننسی جو ہے وہ عورت کیا کیا اسے کرنا چاہیے کہ جس سے بچے کے اوپر خوشگوار اثرات مرتب ہوں اور جب وہ پیدا ہو تو اس پر زیادہ محنت نہ کرنی پڑے چونکہ میں دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ کم 50% چائل ڈیولپمنٹ یہ تمام سائیکولوجس اس بات پر متفق ہیں ہو چکی ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب ہی ہو چکی ہوتی ہے تو جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کو روٹین سے زیادہ بھوک لگنے لگ جاتی ہے یعنی ہر چیز کا اثر جو بھی وہ کر رہی ہے جو وہ سوچ رہی ہے اگر وہ خوش ہے تو اس کے اثر بچے پہ جائے گا اگر وہ سکریس میں ہے تو اس کا اثر بچے پہ یعنی اب یعنی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر بات کا اثر بیبی پر پڑے گا تو یعنی ماں خوش ہے ہس رہی ہے انجوائے کر رہی ہے اس کا اثر بچے پر ہوگا وہ سٹریس فری ہے جو کھا رہی ہے اس کا اثر بچے پر ہوگا یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں پریگننسی کے دوران اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں ان کا رشتہ پیدائش کے بعد بھی بہت مضبوط ہوتا ہے اپنے باباپ سے اور اسی انٹریکشن سے یہ جو انٹریکشن ہے ماں کا اور بچے کا یا باپ کا اور بچے کا دیورنگ پریگننسی یہ چائلڈ جب پریگننسی کا اٹھاروہ ہفتہ شروع ہوتا ہے تو بچہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سننا شروع کر دیتا ہے یعنی اٹھارہ جب ہفتے کا بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں کی دل کی دھڑکن کو سننے لگ جاتا ہے اور کہتے ہیں چھبیس ہفتوں میں آواز پر ریاکشن دینے لگ جاتا ہے بچہ اسی دوران باہر کا شور بھی سننے لگ جب چھبیس ہفتے ہوتے ہیں تو جتنی آواز ہمیں آتی ہے اس سے آدھی آواز بچے کو بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے یعنی آپ اگر بہت زیادہ شور کریں گے تو بچہ بھی دیسٹرب ہوگا یعنی دیورنگ پریگننسی وہ دیسٹرب ہوگا ماں کے پیٹ میں تو یعنی بچہ اسی دوران باہر کا شور بھی سننے لگتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا ہم سن پاتے ہیں بلکہ اس کا آدھا شور اس کے کانوں تک پہنچتا ہے اس موقع پر اگر ماں اس سے مخاطب ہوتی ہے تو وہ ماں کی آواز سے سکون محسوس کرتا ہے یعنی یہ اٹھارہ سے چھبیس ہفتوں کے درمیان ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے سے انٹریکٹ کرے اس سے باتیں کرے یا اس تک آواز اپنی پہنچائے انٹینشنل اس پر اس تک آواز پہنچائے یہ جانتے وہ پہنچائے اس سے مخاطب ہوتی ہے تو وہ ماں کی آواز سے سکون محسوس کرتا ہے یعنی ماحول اگر مصبت ہے ماں خوش رہ رہی ہے اور جو بھی وہ پڑھ رہی ہے بول رہی ہے اس کے اثرات بچے پر جو ہے وہ جاتے ہیں اچھا اس پہ ایک اور بات کرتے ہیں بیس ہفتوں کے کہ ماں اگر پیٹ پر ہاتھ پھیرے تو اس کا ریاکشن بچہ دینا شروع کر دیتا ہے اور بچہ جب کیک کرتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس کے رسپونس میں ماں کو ہاتھ پھیرنا چاہیے انٹریکٹ کرنا چاہیے اور اس سے گفتگو کرنی چاہیے جیسے کسی ایڈلٹ سے گفتگو ہو رہی ہے یہ یاد رکھئے گا یہ چاہیڈ سیکولوجس کہتے ہیں کہ پریگننسی کے دوران بھی آپ جو بچے سے بات کرتے ہیں یا اس کی تربیت کرتے ہیں یا جن چیزوں پر خیال رکھتے ہیں اور پہلا سال جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اثرات چودہ سال کی عمر میں پڑھتے تھے اور جو قرآن کی تلاوت پرانے دور میں لوگ لگایا کرتے تھے بچوں کیا کرتے تھی اس کے اثرات بچے کے اندر جو اسلام سے محبت وہ تمام چیزیں ہوتی تھیں وہ ماں کی اس پہ عربی زبان میں بہت سی کہاوتیں ہیں بہت سے اشار ہیں جو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے بھی ملتے ہیں تو یہ بات ہے بچے سے انٹریکٹ کرتے ہوئے بچے کو بتانا چاہیے کہ اس دنیا میں آنے پر اس کی ماں سے کتنی محبت کرتی ہے اس کے اثرات بھی بچے کے اوپر پڑھتے ہیں بلکل ایسے پڑھتے ہیں اسے ایڈلٹ پر پڑھتے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس میں کتنی ہیں کہتے ہیں بتیس ہفتوں میں پہنچ کر بچے کا لینگویج ڈیویلپمنٹ عمل شروع ہو جاتا ہے یعنی کچھ ریسرچز میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پیدائیس سے پہلے ہی بچہ لینگویج ڈیویلپمنٹ سیکھ جاتا ہے ہے پیدائیس سے پہلے ہی بچہ لینگویج ڈیویلپمنٹ سیکھ جاتا ہے ویسے جو آپ سمجھیں کہ آپ نوٹ کریں کہ جو بچہ علیدہ رہتا ہے تو یعنی اکیلے گھر میں رہتا ہے تو اس کو بولنے میں دیر لگتی ہے لیکن وہ بچہ جو فیملی میں رہتا ہے وہ بولنے میں جلدی طور پر بولنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ بہت سے لوگ کو بولتا ہوا سنتا ہے یعنی وہ الفاظ جو بچے نے اپنے کانوں میں پیدائش کے بعد سننے ہیں اگر آپ اس سے انٹریکشن کرتے ہوئے یا آپ تلاوت لگا دیں دیورنگ پرگننسی آپ کوئی جیمبلز لی کہ ای بی سی بولنا سیکھ گیا تو وہ اس میں ان ماں نے دیورنگ پرگننسی پر کام کی ہے اچھا پرگننسی میں جتنا ہو سکے ماں کو سٹریس سے دور رکھا جائے ایسی باتیں نہ بتائی جائیں جس سے وہ پریشان ہو کیونکہ ماں سٹریس لیتی ہے تو اس وقت ماں کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اس کے اثرات پھر بچے پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور اگر ماں سکون میں ہوگی تو بچہ بھی سکون میں ہوگا اگر المختصر بات کی جائے تو یہ بات ہوگی کہ جیسی عورت ہے جس طرح اسے ٹریٹ کیا جائے جائے گا جیسا ماحول دیا جائے گا جس طرح کے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا اور سب سے بڑھ کر وہ خود کو پرسنلی کیسی ہے یہ سب کا جو اصل ہے وہ ایڈ دی اینڈ ریزلٹ بچے پر مرتب ہوگا اور وہ پروڈیکٹ آپ کو ویسے ہی ملے گا بچہ جب آئے گا تو ہم کو کم عمر میں اس بچے کے اثرات لگ جاتے ہیں وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ 50% چائل پیدائیس سے پہلے ہی ہو جاتی ہے جس کا اثر ٹین ایج پہ نظر آتا ہے بچے کے مزاج پر اور فیزیکل گروت پر لیکن زیادہ کام دورنگ پرگننسی اور شروع یعنی جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کا بھ بک ریڈنگ کی طرف بڑھے گا اور بک ریڈنگ کی طرف اور اس کی لینگویج ڈیولیپمنٹ بھی ہو جائے گی عورت کو چاہیے کہ ایسی ایکٹیویٹیز میں خود کو انگیج کرے جس اسے سکون ملے ایسا کچھ بھی کرنے سے بچے کو بھی راحت ملتی ہے آج اس میں ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ماں کو ایسے وقت میں جب بچہ ریئیکٹ کر رہا ہے اور ماں کو محسوس ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح معاملہ ہے تو ماں کو جس طرح انٹریکٹ کرنا چاہیے اس بانڈ جو ہے وہ اچھا بن جاتا ہے یعنی جو بندہ دیورنگ پریگننسی یہ چیز کرتا ہے تو ماں باپ جب کرتے ہیں تو ان کا بانڈ جو ہے پیدائش کے بعد جو ہے وہ آپ کی آواز سے پہلے سے فیملیر ہوتا ہے اور وہ اور زیادہ آپ کے مطلب قریب ہو جاتا ہے لیکن پھر بات یہی ہے کہ اس میں جہاں عورت کا کردار ہے وہیں مرد کا کردار بھی ہے اور یہ ریسرچ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو ماں باپ مل کر اولاد پر کام کرتے ہیں تو وہ اس کے اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں تو خیر آج کی ہماری گفتگو یہی تک ہے نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ شروع کے دو سال جو چائلڈ سیکالوجی پہ چائلڈ بہیویر پہ کام اور ڈیویلپمنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ